اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیرل ڈائیگرام کیرل ڈائیگرام کے بارے میں سیکھیں گے کیرل ڈائیگرام اس طرح کے ایک چارٹ کے اوپر بنایا جاتا ہے جس میں اس طرف ورٹیکلی دو اپشنز ہوتے ہیں اور ہوریزنٹلی بھی دو ہی اپشنز ہوتے ہیں جیسے اگر ہم اس اگزیمپل میں دیکھیں تو یہاں پہ کچھ اینیملز کی تصویریں دیوئی ہیں اور نیچے اپشنز ہے ہورن یعنی سینگ تو اس کا مطلب ہم نے اس لائن میں سینگ والے اینیملز کو لکھنا ہے اور نیچے ہے نو ہورن یعنی جن کے سینگ نہیں ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے اسی طرح سے ٹو لیکس اور فور لیکس ہیں تو ٹو لیکس والے اینیملز اس لائن میں آئیں گے اور فور لیکس والے اس لائن میں آئیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا اینیمل ایک کاؤ ہے تو کاؤ کے ہورن ہیں یعنی نہیں ہیں یعنی اس کے سینگ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اس لائن میں کہیں آئے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹو لیکس والے میں آئے گا کہ فور لیکس والے میں تو اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کاؤ کے کتنے پاؤں ہیں چار پاؤں ہیں تو یہ فور لیکس والے میں آئے گا اسی طرح سے نیکسٹ اینیمل ہے ایک گوٹ یعنی بکری تو بکری کے بھی ہورن ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس لئے یہ ہورن والی لائن یعنی پہلی لائن میں آئے گا تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بکری کے ٹو لیکس ہیں یا فور لیکس ہیں بکری کے بھی فور لیکس ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ فور لیک والے میں آئے گا ہورن اور فور لیک والے اینیمل نیکسٹ اینیمل ایک ہورس ہے یعنی گھوڑا ہے تو ہم نے گھوڑے کے دیکھنے اس کے سینگ ہے یا نہیں ہے گھوڑے کے سینگ یعنی ہورن نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ گھوڑے کے فور لیکس ہیں کی ٹو لیکس ہیں گھوڑے کے فور لیکس ہوتے ہیں اب کیونکہ اس کے سینگ نہیں ہے تو یہ پہلے لائن میں نہیں آئے گا یہ دوسری لائن میں جائے گا اور فور لیک ہے اس لئے فور لیک والے خانے میں آئے گا نیکسٹ ایک روسٹر ہے یعنی مرگا ہے تو اس مرگے کے ہارنڈ ہیں یا نہیں ہیں مرگے مرگیوں کے ہارنڈ نہیں ہوتے اور اس کے کتنے لیکس ہیں two legs ہیں تو یہ نیچے آ جائے گا اس کے ہارنڈ بھی نہیں ہیں اور two legs ہیں تو two legs والے سیکشن میں آئے گا یہ ایک شیپ ہے یعنی بھیڑ ہے اور اس کے ہارنڈ نہیں ہیں اور اس کے کتنے لیکس ہیں four legs ہے تو وہ یہاں پہ آئے گا اور لاسٹ میں ہمارے سامنے ایک مرگی ہے جس کے ہارن یعنی سینگ نہیں ہوتے اور اس کے ٹو لیکس ہیں تو اس لئے یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے ہم نے یہاں موجود سارے انیملز کو ان کی خصوصیات کے مطابق ان کے جگہوں پہ رکھ دیا اب ہم اس کیرل اس کو کہتے ہیں کیرل ڈائیگرام اس کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ فور لیکس والے اور ہارن والے انیملز کون کون سے ہیں اس کے لئے ہم کیا کہیں گے ہارن والے انیملز اور فور لیک والے تو وہ یہ والے انیملز ہوں گے جس پہ دونوں لائنز کروس ہو رہی ہیں یہ والے انیمل کیا ہیں یہ فور لیکس بھی ہیں ان کے اور ہارن بھی ہیں اسی طرح سے ٹو لیکس اور ویڈاوٹ ہارن والے تو یہ آ جائیں گے ٹو لیکس اور ویڈاوٹ ہارن والے اور فور لیکس ویڈاوٹ ہارن والے یہ آ جائیں گے تو اس طرح سے ہم کیرل ڈائیگرام کو ریڈ بھی کرتے ہیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہ ہمارے سامنے کچھ سکوئرز اور کچھ سرکلز دیئے ہوئے ہیں اور نیچے دیئے ہوئے ٹیبل میں یہاں پہ کولمز میں لکھاوا ہے بلو اور گرین اور یہاں لکھاوا ہے سرکل اور سکوئر تو ہم نے اس حساب سے یہاں پہ ان ڈائیگرامز کو رکھنا ہے سب سے پہلے ایک سکوئر ہے اور یہ کس کلر کا ہے بلو کلر کا ہے تو سکوئر ہے اور بلو کلر کا ہے تو یہاں پہ آئے گا یہ سکوئر والی لائن ہے اور یہ بلو کلر والا کولم تو یہاں پہ آئے گا یہ سکوئر نیکس اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اور سکوئر ہے لیکن اس کا کلر کیا ہے گرین ہے تو اس لیے سکوئر والے خانے میں گرین والے سیکشن میں چلے جائیں گے نیکس ہمارے سامنے ایک سرکل ہے اور یہ سرکل کس رنگ کا ہے blue color کا ہے تو یہ کس میں آئے گا یہ first section میں چلا جائے گا circle blue next ہے ایک اور circle اور یہ کس color کا ہے green circle ہے لیکن green color کا ہے next ایک square ہے اور یہ square ہے blue color کا تو یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح سے یہ ایک اور circle ہے جو کس color کا ہے green color کا تو یہاں پہ green circle والے خانے میں چلا جائے گا اور یہ last میں ایک اور circle ہے اس کا color بھی green ہے تو یہ بھی green circle والے خانے میں چلا جائے گا اس طرح سے carol diagram کے ذریعے ہم چیزوں کی sorting کرتے ہیں اس کو کہیں گے carol diagram اس میں یہاں پہ horizontally اس کو کہتے ہیں horizontally ہوریزنٹلی اس کے دو options ہوتے ہیں table بنایا ہوتا ہے اور vertically بھی دو options ہوتے ہیں نہ دو سے زیادہ ہوں گے نہ دو سے کم ہوں گے اس کو کہتے ہیں carol diagram موسیقی موسیقی موسیقی